سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سائٹ ایکسٹینشن کا منصوبہ سولہ سال سے تاتل کا شکار ہے پانچ سال دیے گئے تھے سولہ سال ایک طویل عرصہ ہے کیا بجائے کہ سائٹ ایکسٹینشن فیز ٹو میں کوئی ترقیادی کام نہیں کرائے گئے ہیں جی بالکل ہیدراباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور ہیدراباد کراچی کے بعد سب سے زیادہ سوبے کو ریوینیو دینے والا شہر ہے یہاں پر انیس سو باون میں ہیدراباد میں ایک سنتی زون بنایا گیا اور انیس سو باون کے بعد اس سنتی زون میں کوئی توسی نہیں کی گئی دوہزار آٹھ میں لگ بگ چھپن سال کے بعد بارہا ہیدراباد کے سنتکاروں کے ڈیمانڈ پر حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہیدراباد سائٹ ایکسٹینشن فیز ٹو کے نام سے ٹرنو محمد خان روڈ پر تین سو اکڑ ارازی مختص کی گئی اور سنتی زون کے لیے جس کو سائٹ ایکسٹینشن فیز ٹو کا نام دیا گیا اور سنتکاروں کو یہ کہا گیا کہ وہ یہاں پر درخواستیں دے تاکہ انہیں یہاں پر پلوٹ دیے جائیں اور اس سنتی زون کو مزید توسیح دی جائے دوہزار آٹھ میں اس وقت ہیدراباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی درخواست پر حکومت سندھ نے اور صوبائی سنت و تجارت کے ڈپارٹمنٹ نے یہ زمین تین سو اکڑ لینڈ ایوٹلائزیشن ڈپارٹمنٹ سے حاصل کی اور یہاں پر سنتیں لگانے کے لیے پلوٹ کی درخواستیں وصول کی گئی تو اس وقت ہیدراباد کے تاجروں نے اپنی درخواستیں دیں جب تر ہیدراباد کے تاجروں اور سنتکاروں نے درخواستیں دیں تو دوہزار آٹھ میں یہ کہا گیا کہ ہم تمام پلوٹ جو ہے وہ ہیدراباد کے سنتکاروں کو نہیں دے سکتے لہٰذا ابتدائی طور پر صرف چالیس پلوٹ جو ہے وہ ہیدراباد کے سنتکاروں کو دیے جائیں گے اور یہ تیہ کیا گیا تھا کہ ہر سنتکار کو ایک ایک اکڑ کا پلوٹ دیا جائے گا اور اس کی قیمت پندرہ لاکھ روپے مقرر کی گئی تو ابتدائی طور پر چونتیس ہیدراباد کے جو سنتکار تھے جو ہیدراباد کے نامور سنتکار ہیں جن کے پہلے سے ہیدراباد میں مختلف سنتیں لگی ہوئی ہیں اور مختلف وہ کاروبار کر کے حکومت سن کو ریوینیو دے رہے ہیں انہوں نے اپنی درخواستیں دی اور ان کی درخواستیں وصول کی گئی ان سے ڈیڑھ لاکھ روپے کی ابتدائی پیمٹ لی گئی اور اس کے بعد مزید چھے لاکھ روپے ان سے لیے گئے اور ففٹی پرسنٹ پیمٹ لے لی گئی توٹل قیمت پندرہ لاکھ روپے تھی ایک اکڑ کے پلانٹ کی تو اس کا ففٹی پرسنٹ ہیدراباد کے سنتکاروں نے جمع کرا دیا لیکن آپ اس کو بدقسمتی کہیں ہیدراباد کی کہ ہیدراباد کو ایک تو کوئی میگا پروجیکٹ ملتا نہیں ہے لیکن جب کبھی کوئی میگا پروجیکٹ خوشکسمتی سے ہیدراباد کے نصیب میں آیا ہے تو وہ اب تک مکمل نہیں ہو سکا ہے ایسے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جن کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ پروجیکٹ تو حکومت سن شروع کر دیتی ہے لیکن وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو یہ منصوبہ بھی اسی منصوبے کی طرح تابطل کا شکار ہوا دوہزار آٹھ سے اب تک اس منصوبے پر کوئی کام نہیں ہو سکا ہے سولہ سال کا ایک طویل عرصہ ہے اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوہزار آٹھ میں درخواستے تو وصول کر لی گئیں لیکن اس کے بعد یہاں پر جو ترقیاتی کام کرانے تھے اس انڈسٹریل زون میں جو تین سو اکڑ کا رقبت ہے وہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہو سکے پانی بجلی گیس کچھ بھی وہاں پر پروائیڈ نہیں کیا گیا اور یہ منصوبہ اب تک وہاں پر ایک بنجر زمین ہے ایک چٹیل میدان ہے سولہ سال کا ایک طویل عرصہ ہے ملکل ایسے یہ حمید منصوبے کے تحت اگر دیکھا جائے تو کب تک یہاں ترقیاتی کام کرانے تھے اور سنتکاروں کو پلوٹس کی لارٹمنٹ کرنی تھی کتنا ٹائم دیا گیا تھا جی بالکل جب یہ زمین حاصل کی گئی سائیڈ لیمٹیڈ جو انتظامیہ ہے انہوں نے یہ زمین حاصل کی تھی اور تمام قانونی تقاضے پورے کر کے لینڈ روٹلائزیشن ڈپارٹمنٹ سے زمین حاصل کی تھی تو یہ تیہ ہوا تھا کہ پانچ سال میں یہاں پر ترقیاتی کام مکمل کرا دی جائیں گے اور اس کے بعد جو سنتکار ہیں جو یہاں پر آل آٹیز ہیں ان کو باقیدہ قبضہ دے دی جائے گا تاکہ وہ یہاں پر اپنی انڈسٹری لگا سکے تو ہوا یہ کہ دوہزار آرٹ میں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ دوہزار آرٹ میں یہ تمام پروسس شروع کیا گیا یہ پروسس چلتا رہا لیکن پھر اس کے بعد سائیڈ دیمٹیڈ انتظامیہ نے یہاں پر جو وعدہ کیا تھا کہ پانچ سال میں کام کرانا ہے تو وہ کام نہیں شروع ہو سکا اور اس کے لیے مختلف چیزیں سامنے رکھی گئی مختلف جواز رکھے گئے وہ جواز یہ تھا کہ یہ جو زمین تھی جو تین سو اکٹ زمین تھی یہ پہلے یہاں پر ایک نیجی سیمٹ فیکٹری کے زیر استعمال تھی اور حکومت نے ان کو لیس پر دیوی تھی یہاں پر مائننگ پرپس کے لیے لیکن یہ زمین ان کی لیس ختم کر کے یہ زمین ان سے حاصل کر لی گئی اور اس کے بعد یہ زمین جو ہے وہ انڈسٹریل زون کے لیے مختص کی گئی لیکن اس کو جواز یہ پیش کیا گیا کہ یہ زمین جو ہے وہ مسلسل لینڈ گریبرز کے قبضے میں ہے اور وہ لوگ جو پہلے سے زمین پر حق ملکیت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ یہاں پر ترقیاتی کام کرانے نہیں دے رہے سائیڈ لیمیٹیڈ انتظامیہ نے اس چیز کو جواز بنایا اور جو ڈپٹی کمیشنر ہیدر آباد ہے انہیں دوزار انیس میں ایک خط لکھا گیا اس خط کے اندر یہ نشاندہی کی گئی کہ ہم یہاں پر ترقیاتی کام کرانا چاہتے ہیں سائیڈ انتظامیہ جو ہے وہ اس تین سو اکڑ کے ارازی پر سائیڈ ایکسنشن فیز ٹو میں ترقیاتی کام کرانا چاہتی ہے لیکن یہاں پر کچھ لینڈ گریبرز ہیں کچھ مسلح افراد ہیں جو انہیں کام نہیں کرنے دے رہے اور ان کے راستے میں روڈ اٹکا رہے ہیں دوزار انیس میں ہی سائیڈ لیمیٹڈ انتظامیہ یہ بات بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے یہاں پر روڈ انفرسٹرکچر اس کے علاوہ پانی بجلی اور گیز کے لیے چھے کانٹریکٹ بھی جاری کر دیئے ہیں اور اس کے باوجود جب وہ کانٹریکٹر میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو انہیں مسلح افراد کام کرنے نہیں دیتے تو دوزار آٹھ کے بعد دوزار انیس میں سائیڈ لیمیٹڈ انتظامیہ ڈپٹی کمیشنر کو خط لکھ کے یہ بتاتی ہے کہ انہیں یہاں پر کام کرنے نہیں دیا جا رہا ایک طویل عرصہ گزرتا ہے اس کے بعد دوزار انیس میں انہیں یہ خیال آتا ہے کہ انہیں یہاں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مختلف ہیلے بہانے ہیں یہ جو آپ نے ایک ویزن بتائی ہے کہ کبزہ کر لیا جاتا ہے زمین پہ تو کیا یہی ایک رکاوٹ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ رکاوٹیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں یا پھر حکومت سندھ اتنی غیر سنجیدہ ہے کہ سولہ سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس منصوبے کو مکمل نہیں کر سکی ہے دیکھیں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حکومت سے یا ریاضصت سے کوئی لینڈ گرے پر اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ زمین پر کبزہ کر لے گا باوجود اس کے سائیڈ لیمیٹڈ انتظامیہ یہ بات خط کے ذریعے ڈپٹی کمیشنر کو بتا رہی ہے کہ تیز گیارہ دو ہزار بارہ کو اس زمین پر جو قانونی پیچیدگی تھی جو لیگل ایشیوز تھے وہ تمام مسئلے حل ہو چکے ہیں اور یہ زمین سائیڈ انتظامیہ کی تحویل میں ہے دو ہزار اندیس میں یہ اس بات کی نشاندہی کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر یہ جواز پیش کیا جاتا ہے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کچھ بہانے بنایا جا رہے ہیں کچھ جواز تلاش کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کو ڈیلے کیا جا سکے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بارہ تک لیگل ایشیوز کا جواز بنایا گیا کہ قانونی پیچیدگی آئیں جس کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے اور اس کے بعد دو ہزار اندیس میں ڈپٹی کمیشنر ہیدر آباد کو خط لکھ کر یہ نشاندہی کی جاتی ہے کہ انہیں یہاں پر مسلح افراد اور لینڈ گریپرز کام نہیں کرنے دے رہے تو ایسے کیسا ممکن ہے کہ حکومت اور ہیدر آباد کی انتظامیہ اور سائٹ لیمٹیٹ اتنی بے اختیار ہے کہ وہاں پر جو لینڈ گریپرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہاں پر مسلح افراد موجود ہیں وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ان سے زمین خالی نہیں کرائے جا سکتی وہاں ترکیاتی کام نہیں کرائے جا سکتے یہ صرف وہ بہانے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سنتی زون تابطل کا شکار ہے آپ دیکھیں ہیدر آباد اتنا بڑا شہر ہے کہ ہیدر آباد میں اتنی زیادہ اشد ضرورت ہے کہ یہاں پر سنتیں لگیں لوگوں کو روزگار ملے اگر یہاں پر سنتیں لگیں گی تو ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا اور ہزاروں لوگوں کو روزگار مل چکا ہوتا اگر دو ہزار آٹھ کے بعد یہ سنتیں یہاں پر اپنے ٹائم پر لگ جاتی ہیں اور حکومت کو بھی اربوں روپے کا ریوینیو ملتا لیکن حکومت سندھ جو ہے اور خاص طور پر سائٹ لیمٹیڈ کا جو ادارہ ہے جو کہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہے ان کی غیر سنجیدگی کہیں ان کی اس میں کوتاہی کہیں یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ تین سو اکٹ زمین جو ہے یہاں پر ترقیاتی کام نہ کرانے کا کچھ جواز تلاش کیا جا رہا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں لینڈ گرے برز اور کام کرنے نہیں دیا جا رہا اب تو سولہ سال کے درست گزر چکا ہے تاجروں سنتکاروں نے وزیراعلا سندھ سے بھی ملاقات کی ہے جبکہ اس کے علاوہ وزیر سنت و تجارت سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہیں لیکن ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا کیوں نہیں نکل رہا کیا وجہ سامنے آ رہی ہے جی بالکل حیدر آباد کے جو سنتکار ہیں تاجریں خاص طور پر وہ جو چونتیس علاٹیز ہیں جو کہ حیدر آباد کے سنتکار ہیں جنہیں ایک پرویجنلی علاٹمنٹ لیٹر بھی جاری کیے گئے تھے اس زمین کے جب انہوں نے ففٹی پرسنٹ پیمٹ جمع کرا دی تھی تو اس میں سب سے زیادہ کوششیں ان کی ہیں اس میں حیدر آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اسمال انڈرسٹریز کی جانب سے وزیر آلہ سندھ کو صوبائی وزیر سنت و تجارت کو دو ازار بارہ سے مسلسل خطوط لکھے جا رہے ہیں یہ میرے پاس وہ خطوط موجود ہیں جو کہ وزیر آلہ سندھ کو لکھے گئے ہیں اور صوبائی وزیر کو لکھے گئے ہیں ایمٹی سائٹ کو لکھے گئے ہیں کافی سارے خطوط لکھے گئے ہیں اور بارہا انہیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انہیں زمین نہیں دی جا رہی ہے اب تک وہاں پر ترقیاتی کام نہیں کرائے جا رہے اور یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تین سو اکڑ زمین میں جو ہیدر آباد کے سنتکار اور تاجروں کو انڈرسٹری لگانے کے لیے پلوٹ دیے گئے وہ صرف چونتیس پلوٹ تھے باقی پلوٹ کن کو دے دیے گئے وہاں پر کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر چونتیس کے بعد تمام پلوٹ سائیڈ لیمیٹری تنظامیہ نے وہاں پر غیر متعلق افراد کو الارٹ کر دیے اور یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو الارٹ آرڈر بھی جاری کر دیے گئے اس میں بھی مبینہ طور پر کرپشن کی گئی اور پندرہ لاکھ روپے کا جو پلوٹ تھا قانونی قیمت اس کے علاوہ ان سے لاکھوں روپے لیے گئے اور ان کو یہ پلوٹ دے دیے گئے جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ سنتکار ہیں نہ تاجر ہیں جبکہ جو اصل ہیدر آباد کے سٹیک ہولڈر ہیں جو کہ نامور سنتکار ہیں جو ہیدر آباد میں پہلے سے سنتیں لگا چکے اور مزید سنتیں لگانا چاہتے ہیں انہیں جو چونتیس پلوٹ دیے گئے تھے اس میں بھی ہیرا پیری کا چلے ہمیں کچھ تو غیر متعلقہ لوگ تھے جن کو پلوٹ دیے گئے